آج شام واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی امریکن نے سابق وزیراعظم جناب عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف پاکستانی سفیر کی رہائش کا واقعہ واشنگٹن ڈی سی ایمیسی رو پہ باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا حالانکہ یہ ورکنگ ڈی تھا لیکن اس کے باوجود تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں شرکت کی شورکہ میں خواتین کے ساتھ ساتھ بچے اور گوڑھے بھی شامل تھے شرکہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے خیادت کے ساتھ شرک کی بات ہے پاکستان میں چھوٹا سا دینا چاہتی ہے جو میں وہاں کے پولیس والوں سے یہ کام کرنے والے چھوٹے لوگ سب کے کام کرنے والے ہم جو پیدا ہے یہ بڑے طرح سے کٹے گا یہ نکل جائے گے وہاں پاکستان میں کوئی پوچھنے والا لے گا آج اپنے سٹیپے ان کے موہ پہ مارے اور عمران خان کے لئے نکلے وہ عمران خان کے لئے نہیں پاکستان کے لئے ایک اور نوجوان نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا میرے پاکستانیوں آج میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کوریج کی جو پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں میں نے اس میں ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک خواتین کو بالوں سے پکڑ کے گھٹ گھسیٹ کے لے کے گئے تو میرا سوال یہ ہے یہ رینجر سے ان سب سے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تم وہ ہو تم وہ لوگ ہو جس کو مسجد اکسا کا امام چیخے مار کے تم وہ آرمی ہو جس کے بلاتا ہے مدد کے لئے تم لوگوں کی غیرت کب جاگے گی تم کب ان جنرلز کے خلاف کھڑے ہوگی تم کب ان کو کوٹ مارشل کروگے تم کب ان کو سڑکوں کے پاسی دوگے تم یا پھر خاموش بن کے خاموش مجاہد کیا ہوتا ہے مجاہد کبھی خاموش نہیں ہوتا یہ کون سا مجاہد ہے مجاہد تو سر پہ کفٹ بان کے نکلتا ہے کب تک تم لوگ خوش رہوگے ہاں کب تک تم لوگ چپ رہوگے تم لوگ اپنی خاموشی توڑو یہ قوم جو تمہیں وردی دیتی ہے اس کے لئے کھڑے ہو نکلو ان کا کوٹ مارشل کرو ان کو مارو جان سے یہ آسم منیر ہو گیا یہ تمہارا درٹی ہیری ہو گیا یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ کمی کمین اس کے بعد شورکہ نے امریکی صدر کی رہائش کا وائد ہاؤس کا رخ کیا وہاں پہنچنے پر ایک مقامی پی ٹی آئی کارکن جناب یاسر بٹر نے بھو کرتال اور دھرنے کا اعلان کیا جو کہ امران خان کی رہائی تک جاری رہے گا سلام جی سر آپ نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور آپ یہاں پر بھو کرتال کریں گے جی دیکھیں جی یہ ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن ہے پاکستان کے لیے اگر اب ہم باہر نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے اور میرے خیال میں ہنگر سٹرائک is the most peaceful and strong protest one individual can do اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا کے بیس پچیس ممالک کے دارو خلافہ کے اندر اگر ہم اس طرح کا protest شروع کریں گے جہاں پہ پی ٹی آئی overseas موجود ہے تو یہ ایک میسیج بیجے گا دنیا کے اندر کہ یہ لوگ اتنے وریڈ ہیں کہ they are willing to go on a hunger strike اور خان صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے اگین میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا جو یہاں پہ میرے حوصلہ آفزائی کے لیے آئے ہیں اور میری ان سے یہی خواہش ہے کہ یہ روزانہ ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے this will be a rally point where they can come we can peacefully protest tell the people what is going on in pakistan آج سارا دن لوگ میرے سے آکے پوچھتے رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں they are googling امران کان they are googling whatever is happening in pakistan and we're bringing the awareness to the people that it is the people of the pakistan who should have the power ultimate power not the military not these crooks corrupt people who are installed on us and pakistan deserve a fresh and free election or inch اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی لوکل خیادت اور پی ٹی آئی یو ایسے کے صدر نے بھی خطاب کیا انشاءاللہ خان صاحب will be our next prime minister جی ہم اس وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں یاسر بٹر کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں منیر خٹانہ صاحب پی ٹی آئی یو ایسے کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں میرے لیف سائٹ پر وقار خان میریلینڈ کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہے ہم سب کٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یاسر بٹر کے ہم سپورٹ کر رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ ہم سوری ادھر آئینو سر پی ٹی آئی یو ایسے کے سینئر وائس پریزیڈ سادت رانہ صاحب ہی ہیں یہ ہماری ٹیم ہے بڑی پیاری ٹیم ہم سب بھائی ہیں اور ہم انشاءاللہ جس طرح خان سے محبت کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہمارا اپس میں بھی ایسا ہی پیار ہے اور اللہ تعالی اس کو ہمیشہ قائم رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام منیر کھٹانہ ہے میں سابق صدر پی ٹی آئی یو ایسے ہوں آج یہاں پہ ہم واشنگٹن میں آہ وائٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ایک بزارے کا انظام کیا تھا جو پروٹس کیا ہے آہ میسیڈر کی رہاش کے سامنے جس میں ساتھ واشنگٹن میلینڈ ورجینیا تمام جگہ سے لوگ آئے تھے مرد اور خواتین یہاں پہ ہمارے پی ٹی آئی میلینڈ کے جنرل سیکٹری یاسر بٹر نے یہاں پہ آہ بو گھر تال کی ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے اور یہ عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گی آج کا اتجاج جو ہے عمران خان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے ہم اتجاج جو ہے ایمبیسڈر کے گھر کے سامنے کر کے آئے ہیں اور یہاں ہمارے دوست یاسر بٹر جو ہیں انہوں نے بو گھر تال کی ہوئی ہے یہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے تو تمام لوگ وہاں سے اتجاج کرنے کے بعد سولیڈیریٹی کے لیے یہاں پہ سب موجود ہیں اور سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آج پاکستان کی عوام سے نہیں پاکستان کے جو کام کرنے والے ہیں جو پولیس میں کام کرتے ہیں جو لوگ آرمی میں کام کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے ان کے بڑے تو پیسے سمیٹھیں گے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے ان کا مستقل پاکستان ہے اگر پاکستان کو آج نہیں بچائیں گے تو کبھی بھی نہیں بچا سکیں گے عمران خان آپ لوگ کے لیے باہر نکلا تھا آج عمران خان کو آپ کی ضرورت ہے اب سب عمران خان کے لیے نکلو ستیف ہے ان کے مو بے اسلام علیکم ہم ہمان بھارنا جائیں گے آج میں مان کام کریں گے ان کی ضرورت ہے ہمارے پیچھے ہے ہمارے پیچھے ہے ہمارے پیچھے ہے وائٹ ہاؤس آج پاکستان میں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے ہم دنیا میں امن قائم کرنے کے دعوے دار امریکہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور پاکستان میں ایک پاپولر پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف عمران خان کا ساتھ دے اور ان لوگوں کو ہیمن رائٹس اور ان تمام چیزوں کی ٹیک ایر کرنی چاہیے آپ سوچئے کسی عدالت میں ایک مجرم کو ہتکڑے لگا کے پیش نہیں کیا جاتا چاہ جائے کہ وہاں سے اس کو گرفتار کیا جائے عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں بھلے سے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے سیاستدان ہیں یا کوئی ذاتی انتقام ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ نکلو پاکستان کی خاطر اپنے بچوں کے لیے نکلو آج پاکستانی کہ کتنی بڑی تعداد جا یہ باہر نکلی ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے اور پاکستانی سفیر کے گھر کے سامنے ان کی ایک ہی ریزن ہے کہ جو پاکستان میں فاشست گورنمنٹ کر رہی ہے اور جو نعرے ہمیں سننے کو مر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ نعرے ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں سنے تھے وہ لوگ جن کو ہم اقدس گائے کا مقام دیتے تھے وہ لوگ جن کو دے کے سلام کرتے تھے گلابوں کے پھول پیش کرتے تھے آج عوام ان کو گالیاں دے دیئے یہ سوچنے کا مقام ہے پاکستان کے لیے سوچنے کا مقام ہے ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے جن کو گالیاں پڑھ رہی ہیں اور یہ صرف ایکس پرائم نیسٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے دل ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان کے ساتھ ساتھ دڑکتے ہیں اور یہاں ہمارے آنے کا پرپل یاسر بھٹر ہیں انہوں نے یہاں پہ ہنگر سٹرائک کیا ہے اور وائٹ ہاؤس کے سامنے ہنگر سٹرائک کیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ امران خان صاحب کو رہا کیا جائے تب تک وہ اپنی ہنگر سٹرائک کو ختم نہیں کریں گے جب تک امران خان صاحب کو رہائی نہیں ملتی پاکستان زندہ بات امران خان ہماری جان ہے اور ہم اوورسیس پاکستانی آپ کو پتہ کہ یہاں پہ جتنے بھی اوورسیس پاکستانی ہیں وہ قریم ہے پورے پاکستان کی اگر ان کو پتہ ہے کہ امران خان کیا ہے تو پاکستانیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے پاکستانی اگر اب باہر نہیں نکلیں گے تو ڈیفین ایڈلی وہ اگلے ستر سال بھی اسی تاریکی میں رہیں گے اور اسی غلامی میں رہیں گے یہ آرمی فیشسٹ کرپٹ اور ٹیرریسٹ ہے ٹھیک ہے آئی کھال دم ٹیرریسٹ بکاوز آل تیرریزم ان پاکستان آر بکاوز آف آم اوکے سو جسٹ کم آؤٹ فروم یور ہوم امران خان کو بچانا ہے اب ہی باہر نکلنا ہے کوئی گھر میں اگر بیٹھے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا اور اپنی نسل کا نقصان کر رہا ہے اس ٹائم